تراک سے کنیٹ کالیج لاہور میں ومن کرکٹ اکیڈمی قائم کر دی گئی لیجنڈری کرکٹر زہیر عباس کے نام سے منصوب اکیڈمی میں بہترین کوچ خواتین کھلاریوں کو ٹریننگ فراہم کریں گے افتتاہی تقریب کے موقع پر خواتین کھلاریوں کے درمیان نمائشی میچ منعقید کر آیا گیا مہمانے خصوصی زہیر عباس، ان کی اہلیہ، سپورٹس بورٹ پنجاب کے حدداران اور طلبان نمائشی میچ سے خوب لطف اندوز ہوئے اس موقع پر زہیر عباس نے کہا کہ نوجوان خواتین کرکٹ سے محبت کرتی ہیں اور محنت اور لگن سے اس میدان میں نام کما سکتی ہیں بہت سی لڑکیوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کرکٹ کھیلیں اور اپنے ملک کو ریپریزنٹ کریں اس کے لیے ہم نے پہلے کنیٹ کالیج سے شروع کیا ہے پھر پنجاب میں دوسری جگہ جائیں گے اور یہی کوشش ہوگی ہماری کہ جو بھی اچھی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو سیلیکٹ کر کے جگہ جمع کیا جائے اور ان کو پھر فل طریقے سے ان کی ٹریننگ کی جائے کومی ٹیم کے دورائے نیوزی لینڈ سے متعلق بات کرتے ہوئے زہیر عباس نے کہا کہ نیوزی لینڈ کے وکٹ آسٹریلیا کی طرح تیز اور باؤنسی ہیں بلے بازوں کو مشکل کا سامنا ہو سکتا ہے تاہم گزشتہ پرفارمنس کی بنیاد پر سیریز شاہین ہی جیتیں گے پاکستان کرکٹ ٹیم اچھی ہے اور بہت اچھی ہے انشاءاللہ آپ نے ریزلٹس دیکھی لیے ہیں پاکستان کے اچھی ان کی پرفارمنس ہے صرف نیوزی لینڈ کی جو وکٹس ہیں آج کل تو وکٹس وہ نہیں رہی جو کسی زمانے میں ہوتی تھی لیکن نیوزی لینڈ کی اور آسٹریلیا کے وکٹس تھوڑی سی باؤنسی ہوتی ہیں اور بول جو ہے وہاں سیم کرتا ہے تو بیٹسمنوں کا امتیان ہونے والا ہے لیکن مجھے پوری امید ہے پاکستان کی ٹیم اچھا کرے گی ڈائریکٹر کرکٹ اکیڈمیز نے بتایا کہ لاہور کے بعد اسلام آباد اور کراچی میں بھی وومن کرکٹ اکیڈمیز بنائی جائیں گی تاکہ کھلاریوں کو ایک جیسے مواقع فراہم کیے جا سکے